محمد الرسول اللہ سورہ فتح اللہ نے یوں یہ قائد محمد الرسول اللہ والذین معاہو یہاں محمد اللہ کے رسول ہیں یہ دعویٰ ہے یہ دعویٰ ہے کہ یہ میرے رسول ہیں تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے تو اللہ کہتا ہے اس کے ساتھیوں کو دیکھ لو ایسے ساتھی صرف نبی کے ہوتے ہیں اور کسی کے نہیں ہوتے ہیں وَالَّذِينَ مَعَاهُ معیت بہت بڑا شرف ہے اور وہ کیسے ہیں اشدہ والکفار ہیں رحمہ بینہم ہیں وہ کیسے ہیں تراہم رکہن سجدہ کوئی سجدوں میں گڑ گڑا رہا کوئی رکو میں گڑ گڑا رہا اور اخلاص ایک باریک چیز ہے جس کو موت سے پہلے ہم ہم دعوی نہیں کر سکتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اخلاص سے کر رہا ہوں لیکن وہ اتنے اللہ کے قریب ہوئے کہ اللہ نے ان کے اخلاص کی خود گوائی دی یبدعون فضلا من اللہ وردوالا میں صرف قرآن سے صحابہ کو بتا رہا ہوں تتجافہ جنوبہم عن المضاجع اعضون ربہم خوفا وطمعا میرے نبی کے ساتھ چلنے والے صحابہ کیسے ہیں راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں بستروں سے جدہ رہتے ہیں کیسے ہیں رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور پھر سہری کے وقت توبہ استغفار کرتے ہیں یہ کیسے ہیں خود بھوکے رہ کر یہ اوروں کو کھانا کھلاتے ہیں یہ کیسے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُنِ الْمُؤْمِنِيِ اِذْ يُبَاجِعُونَكَ تَحْتَ شَعْرَ فَعَلِهُمْا مَا فِي قُلُوبِهِمْ یہ کیسے ہیں یہ قرآن صرف بتا رہا ہے کہ صحابہ آخری بات درجہ بندکی لَا يَسَّوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلِ میرے معبوب آپ کے صحابہ کے دو ہیں جماعتیں ایک وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور ایک وہ ہیں جو فتح مکہ اور اس سے آخر تک ایمان لائے یہ جو بعد والے ہیں نا یہ پہلے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے اللہ نے فرق مراتب رکھا ہے لیکن ایک وعدہ میرا آپ کے ساتھ ہے وہ کہا ہے میرا وعدہ ہے آپ کے ہر صحابی کو جنت دوں گا ہر صحابی کو جنت دوں گا اور یہ پہلی جماعت ہے جن پر جن کی حمایت میں قرآن اترتا تھا اور ایک عجیب آگیا ہے ایک لفظ قرآن کا ایک لفظ ایک آیت اتری لا يسو القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ یہ آیت ایسے اتری جیسے میں نے پڑھا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور گھر بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے عبداللہ بن ام مقتوم نابینہ صحابی ہے انہوں نے جب آیت سنے گا یہ اللہ یہ کیا کیا ہے وہ میں انہم اتاج میں کتھو جا کے جہاد کرنا ہے میرے لئے تو گنجائش دے سبحان یہ کیسے لوگ تھے جبریل دوڑے آئے اور وہی کیا لائے ایک لفظ صرف ایک لفظ کہ یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے کہ میرے بندے کی فریاد میرے پاس پہنچ چکی ہے لہٰذا ابھی اس آیت کو یوں پڑھا جائے لَا جَسَوِ الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ الْقَرَرْتِ وَالْمُجَاہِدُونَ فِي سَبْلِ اللَّهِ کہ جو معذور ہیں ان کے علاوہ جو صحت مند ٹھیک ٹھاک ہیں وہ اور جو میرے راہ میں ہیں برا بنی ہو سکتے ہیں تو عبداللہ بن ام مکتوم کی فریاد پر قرآن کا ایک لفظ ہے اور خولہ کی فریاد پر آیات بارش کے قطروں کی طرح قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَقِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهِ يَسْمَوْ تَحَاورَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِعُمْ بَصِيرُ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا لَّا يُوَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيُقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقُولِ وَزُّورًا یہ پھر آگ بھی چلتی ہے ایک دہاتی عورت کی فریاد نے عرش ہلا دیا اور قرآن اترا یہ لوگ تھوڑا اور سنا دو تاکہ آپ کو خولہ کا پتا چلے خولہ کیا چیز ہے انساری عورت ہے مالے یہ ایک عورت ہے خامن نے غصہ میں طلاق دے گئی طلاق تھی زہار تو میرے لئے میری ماں کی طرح ہے اس طلاق کے بعد رجوع ہوئی نہیں سکتا تھا تین طلاق میں تو رجوع ہو جاتا نا کہ کسی اور جگہ شادی ہو جائے وہاں سے طلاق ہو جائے لیکن اس میں رجوع ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اس میں دوبارہ اگر اس کی شادی ہو جائے اور پھر وہاں سے وہ فرق ہوگا اس سے شادی نہیں ہو سکتی یہ اس زمانے کا رواج تھا اب یہ ان کی عمر گزر گئی تھی تو یہ بھاگی بھاگی اللہ کے نبی کے پاس ہے یا رسول اللہ میرے خامن عوث بن مالک نے زہار کر دیا عوث بن سامن نے مجھ سے زہار کر دیا تو کیا فتوہ ہے آپ نے کہا جوانی میری ڈھل گئی مال میرا کھا گیا وہ تو میں کہاں جا کر بیٹھوں ماں باپ میرے نہیں ہے آپ نے کہا تو اس پہ حرام ہوگا پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا تو آپ چھپو گے جب وہ مانتی نہیں تو کیا کر آپ چھپو گے حضرت عائشہ رضی اللہ آپ کو کنگی کر رہی تھی جب اس نے دیکھا اللہ کے نبی نے جواب دینا چھوڑ دیا ہے کہا چلے ٹھیک ہے میں اپنے رب سے بات کرتی ہوں اس نے وہیں بیٹھے گٹھے ہاتھ ہو رہا ہے اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے عمر میری ڈھل گئی میری دوسری شادی نہیں ہو سکتی ان بچوں کو میں اپنے پاس رکھوں تو ان کو روٹی کہاں سیکھ لوں یہ بھوکے مریں گے خامند کے پاس چھوٹ کے چلے جاؤں تو وہ بھی کمزور ہو چکا ہے یہ ان کی تربیت کون کرے گا یہ تو برباد ہو جائیں گے آپ اس کی سوک دعا سنو یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ دے یہ نہیں کہا کہ تو اپنی شریعت کا فیصلہ سنو کہا اللہ میرے حق میں دینا ہے فیصلہ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن آگیا ہاں خوضہ ہم نے اپنے رحمت کے طفیل تیرے حق میں فیصلہ دے دی دھرتی نے کسی نبی کے ایسے ساتھی نہ دیکھے نہ دیکھے گے اور ایسے عظیم انسان دنیا میں نہ آئے نہ آئیں گے انبیاء کے بعد عظیم ترین انسانوں کا ٹولہ لیکن وہ بشرت ہے ان سے خطائیں ہوئیں ان سے گناہ ہوئے بلل نہ کہا جاؤ ہم نے معاف کر قلن وعد اللہ الگسنہ جاؤ سب کے لئے جنت ہے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے معبوب اور اب تھوڑا سے حدیث سے سن لو آپ نے کہا ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی طلح جنتی زویر جنتی سعید بن ابی وعقاس جنتی عبد الرحمان بن عوف جنتی ابو بیدہ بن جراح جنتی سعید بن زید جنتی بلال جب جنت میں جاتا ہوں تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگیا آگیا سنتا اس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہوں میں رومان کو دیکھنا بھروڑ پنا منع کے بساوا اٹھا جا دیکھو میرا ایک امتی آئے گا جنت کے دروازوں پر تم آٹھوں دروازے کھل کے کہیں گے مرحبہ ادھر آجائیں ادھر ادھر سلمان فارسی ایسے ہوئے یا رسول اللہ کون ہے یہ تاہنے کا یہ بیٹھا ہے ابو بکر اس کو جنت کے اٹھوں دروازے پوکا رہے ہیں عمر ایک محل دیکھا عوضہ علی شاہ میں سمجھا میرا ہے جب جانے لگا تو فرشتہ نگاب کے غلام عمر بن خطاب کا عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے میرا رفیق تو ہے پر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کرتے 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 یہاں لگا لیا علی تو بھی خوش ہو جا جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے تلہا زبیر ہر جنتی کا ایک خادم میرے دو خادم تلہا اور زبیر